اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور MBA mathematical society میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم exercise 4.2 کے question number 8 کی بات کریں گے تو ویڈیو کے end تک ضرور دیکھے گا چلتے ہیں جب ویڈیو start کرتے ہیں آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ question number 8 کی statement میں آپ کو یہ کہا گیا کہ if x minus y is equal to 4 and x into y is 21 then find the value of x cube minus y cube آپ کو question کی statement میں یہ کہا گیا کہ x minus 4 کی جو value ہے وہ 4 ہے اور x into y کی جو value ہے وہ 21 ہے then آپ نے کیا find کرنا ہے x cube minus y cube کی value find کرنی ہے چلتے ہیں جی اس question کو solve کرتے ہیں solution میں آپ جو چیزیں given ہیں پہلے وہ manage کر لیں کہ x minus y کیونکہ question کی statement جو ہے نا وہ آپ board کے paper میں نہیں لکھتے ہو تو جہاں سے آپ نے solution ہے وہاں سے paper start کرنا ہوتا ہے وہاں سے question paper کے اندر لکھنا ہوتا ہے تو question کا number دیں اس کے بعد یہ چیزیں آپ نے manage کرنا ضروری ہیں کہ given that آپ کے پاس کیا چیزیں given ہے x minus y 4 کے equal ہے x into y جو ہے وہ 21 کے equal ہے now to find میں آپ لکھیں گے x cube minus y cube آپ کو x cube minus y cube کی value find کرنی ہے تو یہاں پہ آپ to find میں یہی چیز manage کریں گے x cube minus y cube جی دوستو اب اس کی calculation کی بات کرتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک identity ہے جو کہ x minus y کا whole cube so x minus y whole cube جو ہے وہ x cube minus 3 x y into x minus y minus y cube یہ آپ نے ایک cubic formula پڑا ہو ہے اس کو ہم یہاں پر apply کرنے والے ہیں اب جہاں پر مجھے x minus y ملے گا وہاں پہ میں 4 put کروں گا اور جہاں پر x into y ملے گا وہاں پہ 21 replace کروں گا now by putting the values جب آپ یہاں پر values put کریں گے تو 4 cube x minus y کی جگہ پہ 4 آجے گا اور 3 into 21 into 4 میں x into y کی جگہ پہ 21 آجے گا تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ 4 کا cube جب open کریں گے تو یہاں پر 64 آجے گا 4 cube کا مطلب 4 کو آپ نے 3 دفعہ multiply کرنا ہے 4 into 4 into 4 تو یہ 64 ملے گا آپ کو اور right hand side پہ دیکھئے گا x cube minus 252 جب آپ 3 کو 4 سے multiply کریں گے تو 12 آجے گا اور 12 کو 21 سے multiply کریں گے تو 252 آجے گا اب اس کے بعد minus y cube as it is آگیا جی دوستو اب آپ نے minus 152 کو left hand side میں shift کرنا ہے جس سے وہ بن جائے گا 64 plus 252 اب آپ کیا کریں گے ان کو combine کرنا ہے ان کو add کریں گے تو آپ کے پاس جو result دیکھنے کو ملے گا 316 دیکھنے کو ملے گا اور x cube minus y cube کی جو value ہے 316 یہی اس question کی simplest form ہے اور یہی اس کا answer ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے question ہے آپ کو last time جو 2023 کی بات کر رہا ہوں 2023 میں جو long question آیا ہوا تھا chapter number 4 میں سے وہ 4.2 میں سے آیا ہوا تھا اور آپ کو یہ question سمجھنے ہیں ان میں جو بھی problem آپ کو face کرنا پڑتی ہے ان کو clear کرنا ہے ان کی practice کریں اور exams کے point of use ان کو اچھے سے تیار کریں تو thanks for watching this video اگلے question میں ہم 9 کو solve کریں گے next video میں جو question number 9 solve کرنے کے بعد پھر آگے پوری exercise لے کر آئیں گے انشاءاللہ تو ہمارے چینل کے ساتھ جو نئے دوست ہیں ان کو میں welcome کہتا ہوں چینل میں اور باقی دوستوں سے بھی یہی request ہے کہ چینل کو subscribe کریں تاکہ new videos آپ تک آسانی سے پہن سکیں بہت سے دعا مشمار رکھے گا السلام علیکم آپ کا مزبان محمد بلال ارشد موسیقا